تو دوستو آج جو ہے بہت زیادہ دکھی کا محول ہے میرے گھر پہ اور میرے لائف میں ایسا کبھی نہیں آیا ایسا دن جب مجھے آج دیکھنا پڑ رہا ہے پہ کوئی نہیں تو سواگت ہے آپ کا میرے چینل دیا کی دنیا میں تو میرے آج کا جو vlog ہے بہت ہی زیادہ عجیب ہے میں کیا ہی بولوں آپ دیکھ سکتے ہو مجھے میں کپڑے چینج کر رہے ہوں کیونکہ آج ہے میرے بیٹی کی سرجری اس کی ہے آئی سرجری تو اتنے ٹائم سے اسی پر میں لگی ہوئی تھی تو سب سے بڑا دکھی بات یہ ہے سرجری تو جو بھی ہے کیونکہ آج کے دن چیکو کے پاپا بھی چیکو کے ساندھی ہے کیونکہ وہ ہوسپیٹل میں ایڈوٹ ہے کیونکہ ان کو ہوا ہے ڈینگو تو بتانے کیا ایک ساتھ ملنے بہت زیادہ مسکل کا ٹائم آگیا ہے تو میں یہاں اپنے میٹے کو لے کے آئی ہوں سرجری کے لیے ایک دن اس کو یہاں رہنا پڑے گا اس کو بہت ڈر سی لگ رہی تھی تو اس کو ایک بچے کو احساس ہو جاتا ہے وہ ہو گیا تھا اس کو تو میں نے سوچا کہ مجھے بھی کپڑے چینج کرنے کے لیے دیئے تھے ڈاکٹر نے بولا تھا کہ آپ بھی کپڑے چینج کر رہے ہو کیونکہ آپ ہی اس کو سرجری روم میں لے کیا ہوگی تو پھر میں نے بھی کپڑے چینج کر رہی تھی تو اس کو میں بہت زیادہ پیار کر رہی تھی مجھے اتنا بورا لگ رہا تھا کیونکہ میرے ساتھ میرے مہندر بھی نہیں تھے وہ اور لیڈے ہسپیٹر میں میرے مرے تھے تو میرے ساتھ میرے دیتی جی آجی تو آئے تھے لیکن وہ دوسرے جگہوں ہیں ابھی وہ یہاں پہ نہیں ہے تو بہت بورا لگ رہا تھا مجھے اپنے چیکو کے لیے بہت چھوٹا ہے اور اس کے آئے اس میں پرولم ہو گئی ہے اس لیے مجھے یہ کرانا پڑا بہت ضروری تھا اس کے لیے اس کے فیوچر کے لیے میں نے چاہتے تھی میرے بچے کا فیوچر کل کے دل میں کوئی بھی پرولم ہو اس پر اس لیے میں اس کو منا رہی تھی اور اسے بول رہی تھی کہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس پر دکھائیں گے اور ہم ووک کریں گے تو آپ بھی کپڑے چینج کر لو تو میں نے تو یہاں پہ کپڑے چینج کر دیتے تاکہ اس کو خوشی ہو اس کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہی تھی بچوں کو کبھی بھی میں یہ دکھانا چاہتے یا کوئی بھی ماں باب نے دکھانا چاہتے کہ ہم لوگ کتنے دکھی ہیں اندر سے تو اس کے لیے میں نے اس کے لیے میں بہت اس کے سامنے بہت خوش تھی میں تاکہ میں نے چاہتے تھی کہ میرا بیٹا ایسے جائے تو میں اس کو کپڑے چینج کر رہے تھے لیکن مجھے پھر بعد میں آکے بولا گیا کہ اس کے باہر سے چینج نہیں کرنا ہے اور جو ہے اس کو مطلب پورے کپڑے پہلے کھولنا ہے پھر تاکہ پہنانا ہے اور میں کو بھی ویسے کرنا تھا تو بعد میں مجھے چینج کرنا پڑا تو اسی لیے میں چکو کے ساپے میں یہاں پہ تھوڑا بہت مستی کر رہی ہوں تاکہ اس کو بورا نہ لگے اور ہاں یہاں پہ اپنے کپڑے بھی چینج کر رہے ہیں ملے پاپا بھی ٹھیک ہو گئے ہیں چینج کبھے کو بھیکو نہیں ہے چینج کبھے تو پھر ہم دونوں کو یہاں پر بینٹ پینا دیا تھا اس میں لکھا ہوا تھا چیکو کا نام وغیرہ پاپا کا نام تو ہم دونوں نے پہن لیا تھا اور تو دوستو یہاں پر میں آ چکے ہوں چیکو کی سرجری کے لیے اور چیکو کے پاپا نہیں آیا ہے کیونکہ ان کی طبیت بہت خراب ہے ان کو ڈینگو ہو گیا ہے اور وہ خود ایرمیڈ ہے تو میں آپ لوگ کے ساتھ کوئی بھی اپنی ویڈیو نہیں شیئر کر پڑے ہے کافی ٹائمز ہمارا گھر میں بہت کچھ بھی سیے نہیں چل رہا ہے دوزار چوبیس میں جو ہے میرے لائف میں بہت بہت کچھ ہوا ہے مطلب ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اور یہ ٹائم میں ٹل جائے گا اور مہندر کی جو ہے ان کو ڈینگو ہو گیا ہے ان کے پلیلٹ جو ہے کاؤنٹ جو ہے بہت کم ہو گئے تھیں پرنٹی میں چلے گئی تھیں تو کر رہا تو ان کو جو پلازما چڑا ہے اور ابھی وہ کافی ٹھیک ہے تو آج اس کے اوپرٹ اس کے لئے سرجری کے لئے میں یہاں پہ آئی ہوں ہسپٹل میں اپنے جیجو کے ساتھ کیونکہ دو جنہیں علاؤ تھے دیکھنے بھی دیدی آرہے ہیں یہاں پہ کیونکہ اندر میں کے لئے بیٹھے جیجو کو کہیں کام ہے تو دیدی آرہے ہیں میرے ساتھ یہاں پہ تو چیکو چلے گیا ہے اوٹی میں اور میں یہاں پہ ہوں اب چیکو کو لینے جاؤں گی اس لئے میں نے ایک اپڑے چینجل لکھا ہے تو چیکو کو میں نے بلکل احساس نہیں ہونے دیا کہ کیا ہو رہا ہے وہ بچہ ہے اس کو کیا ہی میں بولوں اور جو بھی ہیں انگرکروس بھگوان سب کچھ ٹھیک کریں گے مجھے پتا ہے ویسوا سے مجھے تو آج میں آپ کو بہت خوش لگ رہے ہوں گی بہت ہپی لگ رہے ہوں گی کافی ٹائم بات کیونکہ یہ دوسرے دن کا ولوگ ہے اور آج میرے چیکو کی بھی سرزری جو ہے سکسس ہو گئی ہے میں گھر آ چکو ہوں اور مہندر کے طبیعت میں بھی بہت زیادہ صدار ہے تو دوستو آج ہے ڈیڑھ کتنی ہے سولہ سولہ ہے نا آج ہے سولہ تاریخ اور آج کتے ٹائم کے بعد ہم بہت خوش ہوں بہت زیادہ وہ بھی اس لیے بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ میرے سارے کام مطلب جو بھی ہم پرابلمس چل رہے تھے وہ سب کچھ دھیلے 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 سب ٹھیک ہو رہا ہے مجھے پتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ چیز ہو رہی ہے دھیلے دھیلے تو مجھے بہت زیادہ رہا ہے اور آج چکو کا شرزری بھی ایک دم صحیح ہو گئی ہے بلکل ٹھیک ہو گئی ہے ابھی اس کا بہت خیال رکھنا ہے اور ابھی پتہ نہیں ہے کہ آئیس کے اندر مطلب کی وہ صحیح ہوئی کی نہیں ہوئی ہے کیونکہ ڈاکٹر پولے تھے پہلے تھوڑا اس کو ہیل ہونے دیں گے اس کے بعد ہم بتا سکتے کہ کیسا ہوا ہے لیکن فیلحال نہیں بتا سکتے تو جو بھی ہے لیکن فیلحال بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا ہے کیونکہ یہ کام بہت بڑا کام ہے تو یہ ہو گئے ہے اور سیکنڈ چیز ہے مہندر کی تو وہ ابھی ان کی جو پلیلٹ سے وہ بڑھ رہی ہیں اور وہ اسی ہجار پہ پہ پہنچ گئی ہیں ایک لاکھ پہ جب وہ پہنچیں گے اور ایک لاکھ کروز کریں گے تو ان کا ڈسچارڈ ہو جائے گا اور ڈسچارڈ ہو جائے گا تو بہت خوش ہوں تو کل تو ہوں گے ہوں گے اپلیکن میں آج بہت خوش ہوں اور ہم بہت خوش ہے تو اسی خوشی میں آج میں بنا رہی ہوں چاپ سب کے لئے کہ پوشپاتی کو چاپ بہت پسند ہے پوشپاتی میری help کے لئے یہاں پہ آئی ہے اور میری پہنوں نے میری اتنی help کری ہے میری اتنی help کر کے میں آپ کو بتانے سکتی اور میری ننججو کی آپ کو پتا ہے ہمیشہ جس کا نام ہمیشہ لیتی ہوں اور کچھ کچھ لوگ تمہارے لائپ میں ایسے ہوتے جن کو تم بتانے سکتے ہو جن کے بارے میں بتاؤ گے اتنا کم ہے تو وہ ہے یہ میرے پی لڑ جو بولتے ہیں وہ ہے یہ تو ان کے بجاو سے میں سب کچھ کر پائے ورنہ میں اکیلے کچھ بھی نہیں کر پاتی اور میرے پاپا جو گاؤں سے آئے ہوئے میرے شسور جی انہوں نے میرا بہت سانتیا ہے چاہے وہ فائنینچل ہو چاہے وہ کیسے بھی ہو بہت سانتیا ہے انہوں نے بہت چالا انہوں نے مجھے بہت ترچ کیا ہے اور مجھے بہت بھروسہ کیا ہے اور بہت اچھا لگا مجھے اور میرے مہندر بھی بہت خوش ہے ان کا فیس دیکھ کے پہلے اور اب میں بہت بھرک ہے اور وہ بہت ابھی بہت اچھا فیل کر رہے ہیں بہت اچھا میں نے انہوں نے اپکا ایک بھی کلیپ نہیں دکھا کیونکہ مجھے بلکل نہیں اچھا لگا کہ میں ان کو ایسا ڈرپ چڑھتے ہوئے آپ لوگ کو دکھاؤں مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا اندر سے اس لئے میں نے آپ لوگ کو نہیں دکھا لیکن میں نے آج سوچا تھا ایک بار کہ میں ان کا ویڈیو لوں گی تو لیکن میں ہمیں نرندہ دبیاں کھانا دیکھا رہے ہیں کچھ سائم پہلے میں کھانا دیکھ لے گئی تھی ان کو اور وہ کھانا دیکھتے ہیں میں جو ہے بھول گئی ویڈیو لینا پھر میں نے کہا کہ نہیں نہیں لیتی یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا میں جب بھی ان کو دیکھوں گی اس پہ ایسے مجھے اچھا نہیں فیل نہیں اچھا نہیں ہوگا تو اس میں نہیں کیا اور چھوٹا موڑا جو میں نے چیل کے کلیب ڈال رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہو اور ابھی فیرہ میں چیل کو بہت اچھا فیل کر رہا ہے لیکن دوائیاں جو ہے نا میں نے چاڑ بنا رکھا دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کس ساب سے دوائیاں ڈالنی ہیں دیکھ سکتے ہو بٹ کوئی نہیں کرنا تو پڑے گا کی جمعیداری میری ہے تو کرنا بھی مجھے پڑے گا دل پہ پتھر رکھے مجھے کرنا پڑے گی اس کا آئیز کو اوپن کرنے میں مجھے دل لگ رہا ہے اندر سے اتنا عجیب لگ رہا ہے کیا بات ہوں بٹ دیدی لوگ ہم سب پکڑ کے ڈال لگے کیوں نہیں رہنے دے گا چھوٹا ہے ابھی تو اس کو بھارڈل لگ رہے تو ہم سب اس کو ہاتھ پر پکڑ رہے سر پکڑ رہا تب جا کے ڈال لگے تو بس یہی ہے آپ کچھ کہنا چاہوں گی نہیں بس میں ہی چاہتی ہوں کہ میری جوائی جی اور ہمارا چھوٹا سا منہ سا چکو جلدی ٹھیک ہو جائے اور پھر سے دیا کے نینے بلوگ دیکھنے کو ملیں گے اور ہماری بیدو کے ساتھ ہے نا بیدو ہے نا تو بس یہی ہے اور میں آپ کو کل دکھاؤں گی یہ کلپ میری الگ لگ دن کی ہوگی اور میں کل دکھاؤں گی چھوٹا دھر پہ آ جائیں گی اپ ہی موز پل جاؤں گی لیکن مہندر کی بھی میں ایک جھنک آپ کو جلوڑ دکھاؤں گی اور بہت خوش مانچ بہت تو میں آج جب آئے نا گھر کو میں آمیر دینے دا دے ہم سکجیا وغیرہ بھی لے کے آئے تو بچوں گر ٹوئیز بھی لے کے آئے کیونکہ چھوٹا دیکھا رہا رہا ہے تو میں آبی آئے ہوں مہندر کھانے دینے کے لیے لیکن میں نے سوچا تھوڑا سا کلپ بنا لیتی ہو مہندر کی ڈریپ بگر تو ہڑ چکی ہے وہ ہی بیٹھے تھی اس لئے میں نے سوچا کیوں نہ میں ان کا کلپ بنا لوں تو یہاں پہ حس رہا ہے وہ تو پاپا بات روم گئے ہوئے پاپا بھی ہے یہاں پہ اس لئے میں بولن رہی ہوں اور بہت اچھا لگ رہا ہے بہت 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 خوش ہوں آپ کا ہزبین ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے بچے ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے بس ہم نکلتے ہیں گھر کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ اندر کو یہ روم ملا تھا ان کو بیٹھ اور ہم پر ٹرپ چڑھ رہی تھے تو دوستو تو ابھی میں آگئے گھر پہ تو گوڈ مورننگ سواغت ہے آپ کا میرے چینل میں تو آج ہے کت تاریخ ہے آج اٹھارہ تاریخ آج اٹھارہ تاریخ ہے اور اٹھارہ تاریخ ہے کیوں اندیس تاریخ ہے پتہ نہیں کیا ہے لیکن اٹھارہ ی اندیس تاریخ ہے اور مجھے ریٹ کا بھی یاد نہیں ہے اور فیلاحال جو ہے یہاں پہ پر سو پندرہ سو پندرہ سو پندرہ سو پندرہ آج سترہ ہے شاید سے سترہ تو اسی لئے اور میں آگئے ہسپل سے مہندر رکھو پاپا پاکا کھانا دیکھا ہے پاپا وہاں پہ ہے پاپا کھانا دیکھا ہے پاپا کھانا دیکھا ہے پاپا کو چائے بھی دیکھا آگئے ہوں اور برطن سارے واپس لیکھا ہے اور آج ہے مہندر کا دسچارج ہے چار بیجے تم کو دسچارج ہے تو جب میں جاؤں گے بھی دن میں کھانا لے کے تو فی میں ڈسچارج کرو گرام ہوں چیز میں دیکھا ہے پاپا کھانا دیکھا ہے پیپر میرے پاس تو وہ بھی لکھی جانے پیپر وغیرہ انٹر مجھے ابھی یاد آرکھا پیپر کا یاد آرکھا ہے تو میں سوچ رہی ہوں پیپر کو پھٹا کو اس میں ڈال دوں کیونکہ میرا دماغ بہت مجھے سمجھے 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 ہاں بابو فون پہ تو بس یہ ہے بچوں کو مالش کر کے بچے تو یہ ہے دھو بار کے آج بہت ٹائم بار بچھا رکھا ہے مجھے 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 مجھے